مفتی صاحب مجھے عشق ہوا ہے مگر اس سے شادی نہیں ہو پا رہی اور اس کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا جب میں آپ کے مسجد میں آتا ہوں تو سکون ملتا ہے تو ہماری مسجد میں ہی آیا کرو بس یہ عشق معاشقے کی وجہ سے بہت سے لوگ بے سکون ہوتے ہیں یہ کامن مسئلہ ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سوچ سوچ کے ٹینشن میں آئیں اس کا حل یہ ہے کہ سوچ نہ چھوڑ دیں دنیا میں کوئی بھی محبت ہمیشہ کے لیے چپکتی نہیں ہے انسان سے میرا گلہ بیٹھا ہوا ہے تھوڑا بولنے میں مشکل ہو رہی ہے کوئی بھی محبت چپکتی نہیں ہے جتنا سوچیں گے اتنا پھسیں گے جتنا تڑپو گے جال کے اندر جال گھسے گا کھال کے اندر اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیزی رکھ دیں جان کر اس کا خیال نہ لائے تو تھوڑے دنوں میں خیالات ختم ہو جائیں گے یا کمزور ہو جائیں گے سوچتے رہے تو برباد ہو جاؤ گے ہاتھ میں آئے گا کچھ بھی نہیں یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آپ کو جس کو چاہتے ہو وہ مل بھی جائے آپ کو اس کے ریشو مارکیٹ میں بہت کم ہے زیادہ تر یہی ہے کہ اس کے بچے آپ کو مامو بولیں گے زیادہ تر یہی بہت کومن ہے تو جب پیار کیا تو ڈھر نہ کیا ہم نے کوئی شادی میں پیار ویار نہیں کہتا ہے پیار سے مراد ہے جب شادی کیا تو ڈھر نہ کیا ہے یہ ٹینشن دوسروں کی خود نہ لیا کریں آپ اپنا حساب دیکھیں کہ میرے اندر تپڑ ہے یا نہیں ہے دوسرے کو مرنے سے بچانے کے لیے آپ اس سے شادی نہ کریں اپنے آپ کو مرنے سے بچانے کے لیے کریں آپ ان ڈائیلوگ سے کبھی بھی متاثر بولو نہیں ہونا اور جو جذباتی عورتیں ہوتی ہیں شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گی بعد میں یہ بہت ٹینشن دیتی ہے ہمیشہ مچور لوگوں میں شادی کیا کرو وہ کہے آپ شادی کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی نہیں کی تو تو دنیا میں اکیلا پیدا ہوا ہے کہ باقی سارے مر گئے ہیں کیا اس کا مطلب یہ سمجھدار لڑکی ہے یہ وفا بھی کرے گی نمائی کیونکہ جذباتی اسے کر لیں نہ نہیں کی تو میں یوں کر لوں گی کل پتہ کیا ہوگا زہرہ سی کوئی بات آگے پیچھے ہوئی کہہ گی اگر میرا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا تو میں مر جاؤں گی اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گی اگر آپ رات بارہ بجے نہیں آئیں تو میں مر جاؤں گی اگر آپ نے جو ہے مجھ سے دوبارہ چائے مانگی تو میں مر جاؤں گی تو وہ پھر بات بات پہ بھائی یہ کیا ہے تو سمجھدار مچور لوگوں سے رشتے بنایا کرو یہ جو مر جاؤں گی خودکشی کر لوں گی تو بھائی ابھی کر لو بعد میں کر رہا میں لئے مسئلے ہوں گے تو لڑکا بھی اس طرح کی جذباتی باتیں کی کر رہا ہوں نہ میں نے تم سے شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گا تو لڑکی کو چاہیے آپ پہلے مر جاؤ شادی اگر اس میں بچ گئے تو میں دیکھ لوں گی پھر شادی کر لوں گی برنہ بعد میں مرے نا تو میرے لئے مسائل کھڑے ہوں گے جذباتی لوگ دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہمیشہ مچور لوگ سمجھدار لوگ وہی کامیاب ہوتے ہیں تو اس معاشقوں کے جذبات ہوتے ہیں یہ تو بھائی شادی کرو محبت سے رہو تمیز سے رہو جذبات سے ہٹ کے زندگی گزارو تو اس لئے میرے بھائی وہ جو کہہ رہی ہے کہ شادی نہیں کی تو مر جاؤں گی تو آپ اس کو بولے مختی صاحب نے کہا آپ کائنلی مر جائیں آپ کی تجربے کر رہے درکار ہے شکریہ کہتی ہے کہ آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے تو میں میں برداش کیا لکھا پتہ نہیں میں کر لوں گی برداش جبکہ بیگم کہتی ہے آپ نے شادی کی تو جیل کروا دوں گی اور لڑکی کے والد فوت ہو چکے ہیں وہ بھی فوت ہونا چاہتی ہے جب اببہ فوت ہو گئے تو وہ بھی فوت ہونا چاہ رہی ہے تو فوت ہونے دوست باقی دیکھو دوسری شادی کی ترغیب تو اسلام نے ہر ایک کو دی ہے جو بھی عدل کر سکتا ہے باقی ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کی بیوی راضی ہوگی وہ آپ کو کہے گی چلو کر لو یہ پھڑے کے بغیر ہوتی نہیں ہے یہ ایسے ہوتی ہے کر لی ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ جس میں یہ تپڑ ہے کر لے نہیں ہے تو آرام سے تمیز سے جمعے کے بیانات سنیں شادیوں کی ترغیب پر خوش ہو کے واپس چلا جائے کریں اس کے لیے بس یہی چار شادی ہے کلپ دیکھ لیا کریں اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں بس یہ کافی ہے اس کے لیے کیونکہ بڑا بیڑا غرق کرتے ہیں یہ پھر بیوی کا میں نے بتایا ہے نا ایک مہینے پہلے کیس آیا تھا وہ شادی کی ہے پہلے خاندہ نے دباؤ ڈالا پھر دوسری کو طلاق دے دی طلاق دے دی ہے تو پھر اس کے سامنے رو رہا ہے کہ میں ایکشویلی دباؤ میں تھا اس نے مزے اڑا لی ہے چند دن کے اب بوجھ تھی آپ اس کے اوپر اب چھوڑ کے آپ کی نظر میں بھی برانی بننا چاہ رہا کہہ رہے ہیں میرے پہ دباؤ تھا تو جو کرنے والے ہوتے ہیں کر لیتے ہیں بولتے ہیں جو مردی کرنا ہے تو بیوی بھی جیل بھیجوانا ہوگا وہ جیل بھیجوانا ہوگا آپ جیل سے ہو کے آ جاؤں میرا خاندہ چھ مہینے کی جیل ہے اس میں اگر ایک بیوی مل جائے میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا جب میں نے دوسری کی تھی مجھے بتائے چھ مہینے کی جیل ہے موس ویلکم میری نظر میں بیوی کی اتنی ویلیو تھی میں نے کہا اگر چھ مہینے میں ایک بیوی مل رہی ہے دوسری کر کے پھر تیسری کر کے چھ مہینے کیلئے چلے جائیں گے پھر چھے چھ مہینے میں تین دفعہ اٹھارہ مہینے میں اگر چار ہو جاتی ہے اٹھارہ مہینے مجھے قبول ہیں جیل میں قرآن ورہاں اور پکہ کر لیں گے جیل کی زندگی سے اللہ سب کو بچائے میں نہیں کہہ رہا کوئی اچھا کام ہے جیل جانا لیکن بینیفٹس بھی تو مل رہے ہیں اس کے کیا خیال ہے بھائی اگر حرام سے بچو گے تو پھر حلال کی غدر ہوگی جو مو کالا کر رہے ہیں ان کو میری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی جو گل فرینڈ سے بھنگیوں چمارانوں سے مو کالا کر رہے ہیں نا جا کے تو ان کو تو بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی کیونکہ ان میں گھنگ میں گھٹر میں مو دینے کی ان کو عادت پڑ گئی ہے تو ان کو کیا حلال وہ تو ایک دن بھی جیل جانا جس کو ہے کہ بھائی ہمارے پاس حلال کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو بھائی عورت سے زیادہ مرد کے لیے اللہ نے کوئی اٹریکٹیف چیز پیدا نہیں کیا ریو ہو گئی تیل لینے لوگ کہتے ہیں ریووں میں گھوم رہے ہیں یہ فخر ہے بھائی ہم اس پہ فخر نہیں کرتے ہماری وہ پھٹ پھٹی بائیک پہ بھی ہمیں فخر تھا جتنا تھا یہ سب ایسے ہی ہے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مرد کے لیے میں نے سب سے زیادہ اٹریکٹیف جو بنایا ہے وہ کس کو بنایا ہے عورت کو بنایا ہے تو فخر کرنے کے لیے بہریہ ٹاؤن کے پلوٹ بنگلے امریکہ کے ویلاغ جاپان کے ویلاغ یہ تو جاپانی وہاں رہ کے فخر نہیں کر رہے ہوتے یہ کیا ہے یہ کوئی فخر کی چیزیں تھوڑی ہیں اللہ نے تھوڑی قرآن میں کہہ میں نے مردوں کے لیے سب سے زیادہ امریکہ کی ویزے کو اٹریکٹیف بنایا ہے سفر کو اٹریکٹیف بنایا ہے کہیں بھی نہیں قرآن میں سب سے زیادہ جاپان کی یہ جاپان کے ویلاغ اور امریکہ جانا اور یہ سب جانا یہ بات کی چیزیں ہیں ریوہ گاڑی واری یہ سب اصل جو اللہ نے مرد کے لیے جو اٹریکٹیف سب سے زیادہ جس چیز میں اٹریکشن رکھی ہے وہ عورت ہے تو اس کے لیے اللہ نے ایک حلال راستہ رکھا ہے تو جس کو گند میں مو مارنے کی عادت ہے اس کو وہ حلال سمجھ میں نہیں آتا مردانگی ہوتی ہے تبیوہ اس کی طبیعت اللہ نے عورت کی طرف رکھی ہے تو کہتا ہے بھائی حلال کیونکہ اب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا زینہ سے پیغمبروں کا راستہ ہے نکاح کرنا تو پھر وہ کہتا ہے بھائی چھ مہینے کی جیل میں اگر ایک بیوی مل رہی ہے یہ قبول ہے ٹھیک ہے کیا ہے قبول اور پھر چھ مہینے کی جب جیل کاٹ کے آگے نا تو پھر جیل کی تھوڑی عادت بھی ہو جائے گی تو اس میں پھر تیسری آسان ہو جائے گی آپ کے لیے تیسری کیا ہو جائے گی آسان جب آپ آو گے کہ چھ مہینے کی جیل ہے اور پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ایک بیوی اور مل گئی تو آدمی کہے گا دونوں مل کے کیس کرو چھ مہینے کے لیے پھر چلا جاؤں گا تو اس میں کم از کم بیوی کے جذبات بھی تھنڈے ہو چکے ہوں گے تھوڑی سی وہ آئندہ کم لڑائی کرے گی کہ یار میں نے جو سزا دینی تھی وہ تو دے دی پھر جب چھ مہینے جاؤ گے تو بیوی بولے گی پہلے میرا آدھا میاں مارکٹ سے شورٹ ہوا تھا تو مجھے تکلیف تھی اب پورا ہی مارکٹ سے شورٹ ہو گیا تو وہ بھی کوشش کرے گی جیل سے نکال لے اگر انشاءاللہ انسان کی بچی ہوگی تو اس لیے یہ تو اللہ کا بنائے وہ نظام ہے اللہ میاں کہتے ہیں میں نے مرد کے لیے عورت سے زیادہ اٹریکشن کسی چیز میں نہیں رکھی یہ لوگ مولویوں کو تھرکی بولتے ہیں خدا کی قسم یہ مولویوں سے بیس گنا زیادہ تھرکی ہوتے ہیں ان کی ایک بیوی ہوتی ہے لیکن گٹر میں جو یہ مو مارتے ہیں نا وہ سو سو گٹر ہوتے ہیں جن میں یہ روزانہ مو مار رہے ہوتے ہیں جا سب کی میں بات نہیں کر رہا ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں یہ صرف باتوں کے ہوتے ہیں ورنہ ان میں سے میجارٹی زانی ہوتی ہے انگریز واقعی جھوٹ نہیں بولتا گل فرینڈ سے یہ جھوٹ بولنا ہے کہ صرف تم ہو یہ جھوٹ گوروں میں 99% بولا جاتا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اور مسلمان ایک نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے پاکستانی لیکن 99% یہ سچ بول رہے ہوتے ہیں صرف تم اس کا مطلب واقعی کیا ہوتا ہے صرف تم ہی ہوتا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو جس کی دو تین بیوی ہیں وہ یہ جھوٹ بول نہیں سکتا وہ سچ بولتا ہے بیگم کو پتا ہوتا ہے بیگم دو اور ہیں ٹھیک ہے نا سب کو پتا ہے بھئی تین ہے یا چار ہے یہ ہیں یہ ایک کڑوا سچ ہے لیکن یہ اس بار بار کے جھوٹ سے ہزار گناہ بہتر ہے جس میں آپ بیوی کو روزانہ جھوٹ بولتے ہوگے صرف تم جبکہ وہ نمبر دیکھ رہی ہوتی ہے تم کے علاوہ وسیم کے نام سے بھی ایک محمودہ ہے اصل میں محمود کے نام سے سیف کی بھی ہے وحیدہ ہے وحید کے نام سے سیف کی بھی ہے شریفہ ہے شریف کے نام سے سیف کی بھی ہے راحت مردوں کا نام بھی ہوتا ہے عورتوں کا بھی ہوتا ہے آپ نے راحت خان رکھا ہے اصل میں راحت خانہ میں یہ ہے صحیح ہے نا تو یہ سب یہ جو ذہنی ٹورچر جو روز روز ٹورچر ہوتی ہے نا جھوٹ بول بول کے اس سے یہ سچ اچھا ہے دیکھو ایک دفعہ جب کڑوا گھونٹ پی لیا جائے نا اس پہ سبر آ جاتا ہے شوہر مر جاتا ہے انتہائی عورت عورت کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے کی نہیں ہوتی لیکن چونکہ اب وہ واپسی سے نا امید ہو جاتی ہے اب دوبارہ زندہ کبھی نہیں ہوگا لہذا تھوڑے دنوں میں اس کو سبر بولو آ جائے گا لیکن جس غم میں یہ ہونا کہ یہ ختم ہو سکتا ہے وہ غم دیلی آپ کو ٹینشن دیتا ہے اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں بات بچہ مر جائے کم غم ہوتا ہے زیادہ غم ہوتا ہے بولو نا زیادہ ہوتا ہے لیکن تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے کیونکہ واپسی کا چانس ختم لیکن بچہ گم ہو جائے پوری زندگی کی ٹینشن ہے کیوں ہو سکتا ہے کل مل جائے ہو سکتا ہے کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے انسان تو جن مردوں کی ایک بیوی ہے اور ان کے ناجائز تعلقات ہیں ان کی بیویوں کو روز ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب کس سے مو کالا کر رہا ہوگا اب کس گٹر میں مو مار رہا ہوگا اب پتہ نہیں کس گند میں جا رہا ہوگا کس طوائف خانے میں گھسرا ہوگا دوسری شادی کی ٹینشن ایک دفعہ کی ہے عورت چیختی ہے چلاتی ہے روتی ہے تھوڑے دنوں میں اس کو سبر آ جاتا ہے ورنہ ساری زندگی ڈپریشن میں ہی ہوتے نا ایسا نہیں ہے اس کو سبر آ جاتا بھئے ٹھیک ہے ذہنی طور پر ایکسٹرپ کر لیتی ہے چلو یہ ہے نا اس کے پاس لیکن وہ تھرکی مرد جو شادیوں کے نام پہ لڑکیوں سے تعلقات کرتے ہیں ان کی بیوی کو کبھی چین نہیں آتا کیونکہ بعض ایسا تھرک بھی ہے شادیوں کے چکر میں عورتوں سے دوستیاں لگاتے ہیں کہ میں چونکہ شادی کرنا چاہتا ہوں تو فیس بک پہ اس سے بھی دوستی اس سے بھی دوستی اس سے بھی دوستی بھائی یہ پھر آپ اسلام کے ایک حکم کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو اسلام آپ کو شادی کی لالچ میں بھی لڑکیوں سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا دوست ایک نظر دیکھ سکتے ہو بس اس کے بعد ہاں یا نہ یہ تھرکی کیا کر رہے ہیں ایک لڑکی سے دوستی یہ چھ مہینے تک ایکچولی میں شادی کے لیے سمجھنا چاہ رہوں اس کو اس سے بہتر ہے تو گند میں مو مار لیتا یہ غلط ہے اس سے بھی عورت کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا مرد تیسری یا دوسری شادی کی تلاش میں ہے ہر انٹی کو اس نیت سے دیکھتا ہے بھائی یہ غلط ہے آپ نکاح میں اور برائی میں فرق رکھیں آپ نے جب کرنی ہے تو ایک دفعہ کوئی اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پیغام بھیجیں ہاں یا نہ کر کے اس چپٹر کو کیا کریں کلوز کریں یہ نہیں کہ کھیچے چلے جائیں کیونکہ بہت بے غیرت قسم کے تب ہی میرے سامنے جب کوئی آتا ہے میری دو بیویاں تین بیویاں میں ایک دم متاثر نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اس کا بھی امکان ہے تھرکی آدمی ہو گئی ہے کیونکہ زیادہ تر تھرک والے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس دو نمبر لوگ آئے ہیں جن کی دو دو تین تین چار چار بیویاں ہیں اور وہ زیادہ تر اس میں شریف لوگ کم ہیں دو تین شادیاں کرنے والوں کتنا کم ریشو ہے نوے فیصد دو نمبر ہیں دس فیصد شریف ہیں سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے تو اس لئے جب کوئی کہتا ہے میری دو بیویاں تین بیویاں میں پہلی نظر میں کہتا ہوں اللہ خیر کرے یہ ہے کس ٹائپ کا آدمی مشکل ہے کہ شریف آدمی ہو گئی ٹھیک ہے یہ ایسا چل رہا ہے مارکٹ میں اور مذہبی لوگ جو دو نمبر قسم کے مذہبی ہوتے ہیں گیٹ اپ وہ بہت اس کا ناجائز فائدہ ہوتا ہے عامل لوگ لڑکیوں کو بھگا بھگا کے شادیاں کرتے ہیں سارے نہیں بہت سارے دوسروں کی شادی شدہ بیویوں پہ غبضہ کرتے ہیں دوسری تیسری شادی کریں گے پھر میرا حوالہ دیتے ہیں مفتی صاحب نے کہا تین شادیاں کرو مفتی صاحب نے اس طرح سے بالکل بھی نہیں کہا ہے ایک کام خاندانی طریقے سے کرو شریفانہ طریقے سے کرو لڑکیوں کو بھگانا فیس بک پہ دوستیاں لگانا پھر موبائل پہ گھنٹے گھنٹے الفی لگا کے چھپ کے رہنا اور جب بیگم آئے تو یوں کر کے موبائل گھما دینا تو یہ سب چیزیں گھروں میں فساد پیدا کرتی ہیں خاندانی طریقہ یہ کہ بھئی کسی نے آپ کو بتایا کہ فلان جگہ ایک رشتہ ہے تو آپ نے کیا کی آپ نے کہا ٹھیک ہے بھئی پہلے مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل دے دو تاکہ میں دیکھوں وہاں مجھے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا میرے سٹینڈرڈ کا ہے بھی کہ نہیں ڈیٹیل مل گئی آپ کو خیال ہوا کہ ہاں یار یہاں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں دوسری پہلے ان کو پیغام دو کہ وہ دوسری کے لئے آمادہ بھی ہوں گے کی نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے وہ کہ ہم نے دینی نہیں ہے تو ختم چیپٹر کیا ہو گیا کلوز ہاں بھئی وہ دوسری کے لئے بھی آمادہ ہیں یا تیسری کے لئے بھی آمادہ ہیں اگر کسی کی آمدہ نہیں تنی ہو تو بھئی ٹھیک ہے میں ان کے والدین سے ملنا چاہتا ہوں اور ایک آت ایک نظر لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھ لیا والدین سے مل لیے چیپٹر کلوز چوبیس گھنٹے میں جواب چاہیے ہاں یا نہ نہیں آرہی میرا خیال بات ہاں یا نہ میں جواب چاہیے اور پھر وہ فون آئیں گی ایکچولی میں آپ کو سمجھنے چاہ رہی ہوں ایکچولی ہاو آئیو فائن آپ بتائیں نا چلیں ہی زیادہ قائدیازوں کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے چلتے ہیں چلیں وہاں در آپ بھائی ہم ان سے بولو میں نے یہی کرچ کرنا ہوتا تو میں شادی کیوں کرتا گھورے بھی یہی کام کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے پچاس پچاس سال میں گھورے بھی شادی کرتے ہیں پچاس سال پچپن سال میں شادی کر لیتے ہیں تو یہ گند بھنگیوں چماروں والا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے ایسے اب ہی سمن میں آ رہا ہے ہاں یا نہ سمجھتے ہو تو یہ طریقہ ہے اس میں بھی بیوی کو تکلیف ہوگی ایک دفعہ ہوگی تھوڑے دنوں میں سیٹ ہو جائے گی اور ویسے بھی انسان کے جذبات شادی کے شروع میں ہوتے ہیں تھوڑے دنوں میں وہ بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اب وہ جذبات اس میں نہیں رہوں گے نارمل ہے ایک قانونی ریلیشن ہے اور جب پچاس سال ساٹھ سال کا ہو تو صرف ریلیشن رہ جاتا ہے بیگم کو آکے کہتا ہے چونکہ آپ میری بیوی ہیں اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا ورنہ میرا حاضر ہونے کا بالکل بھی دھل جان ہی رہا تھا جذبات ایک ایج ہوتی ہے نا تو یہ جو تکلیف عورت کو جب ہوتی ہے جب آپ روزانہ اسے دو تھری شادی کے نام پر میں بھی کروں گا میرا حق ہے اسلام نے مجھے حق دیا ہے اور تم رشتے دیکھو یا تم یہ ہے یہ لڑکی ہے یا عورت پکڑ لیتی ہے کہ فون پہ لگاوا ہے گھنٹوں گھنٹوں تو یہاں سے معاملات یہ ہے غیر اخلاقی طریقہ ہے اور میجورٹی اسی غیر اخلاقی طریقے سے شادیاں کر رہی ہے شادی کرنے کے بعد میجورٹی نبھاتی نہیں ہے عدل نہیں کرتی ہے پہلی والی کو لٹکا دے گی یا پہلی کے دباؤ میں آکے دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دیں گے نائنٹی پرسن بھی میں احتیاطاں کہہ رہا ہوں ورنہ نائنٹی نائن پرسن لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس لئے عزتدار لوگ آئے ہیں اس میں تمیز کے جو گھر بسانے والے ہوں اور ہمت والے ہوں بولے ہم نے کی ہے دونوں کے ساتھ برابر سلوک ہوگا جس نے جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ دے میں شو بازی کے لیے نہیں کہہ رہا صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں بہت کمزور آدمی ہوں میں نے جب کی تھی تو میرے اوپر بھی بہت دباؤ تھا کہ اتنا دباؤ تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی اور میرے پاس جو اوپر جو دباؤ تھا نا وہ ایک ششٹم والا دباؤ تھا وہ ابھی میں زیادہ اس کی ڈیپ میں نہیں جا سکتا تو بندوقوں والا دباؤ تھا بس یہ سمجھ لیں تو میں نے اس وقت ہی الفاظ کہے تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا کسی کے قصور کے بغیر میں اس کو نہ اس کو نہ اس کو جب میرے اوپر زیادہ دباؤ آیا تو مجھے بعض لوگوں نے بھی کہا یار چھوڑو ابھی کیا گھر خراب ہو رہا ہے پہلا گھر خراب ہو رہا ہے نا بچے اور یہ سب چیزیں خراب ہو رہی ہیں میرے بچے بھی تھے پہلے سے وہ واقعی خطرہ ہو گیا تھا کہ سب غائب ہو جائیں گے مجھ سے میں نے کہا بھائی مجھے مار کے قتل کر کے قتلے بنا کے میری لاش کو جلا دو میں کسی کے کہنے پہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ کیونکہ اب کسی بھی چیز کو آپ اپنی کمزوری سمجھو گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے پھر میرے ساتھ ہوا کیا وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو لیکن یہ الفاظ تھے میرے اور اسی پر میں قائم رہا کہ بھائی جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو آپ کہہ رہے ہو بچے چھین لوگے بچے چھیننا تو بہت ہلکا کام ہے آپ مجھے مارو میرے قتلے بناو میری لاش کو بوری میں ڈالو مجھے جلا دو پٹرول چھڑکے آگ لگا دو جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے کر لی ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے کیونکہ مجھے موٹیویشن اللہ کی طرف سے مل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ زندگی میں کوئی ڈھنگ کا کام کی ہے تم نے نماز تو بھائی سب ہی پڑھ لیتے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں کیا خیال ہے ہج کا شوق سب کو ہوتا ہے ہمیں بھی تھا کیا خیال ہے بھائی داڑی سب مولوی رکھتے ہیں ہم نے بھی رکھی ہوئی ہے تو مدرسے میں پڑھے ہم بھی پڑھے سب پڑھ لیتے ہیں بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں مگلے دھوڑی پڑھ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا اللہ کہہ رہا تھا کم بہت پہلی دفعہ تو کوئی تُو نے تمیز کا کام کیا ہے اسی میں تُو ریورس ہو رہا ہے ابھی ایک مولی صاحب آئے نا پکڑے گئے تھے وہ دوسری بیوہ سے کی شادی گروڑے یتیم بچے بھی پا لیے ہیں اسے اتنے بچارے پریشان تھے ینگ مولانا تھے وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا ایک گھنٹے سے مو لٹکا کے میں نے کہا بلالو ٹائم دے دو ان کو کہہ رہے ہیں میں نے کی ہے اور میرے بہت زیادہ دباؤ ہے نا تو میں کیا کروں یار مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے غلط کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ دباؤ ایسسرال کی طرف سے مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے غلط کیا ہے میں نے کہا مولی صاحب زندگی میں آپ نے پہلی دفعہ کوئی صحیح کام کیایا اسی پہ آپ شرمندہ ہو یار باقی سارے کام تو سب ہی کر لیتے ہیں اس میں کونسی ایسی بڑی بات ہے میں نے کہا اب آپ اپنی بائیک کے پیچھے لکھ دو موس وانٹڈ میری یہ حالت ہو گئی تھی گریبان کھول کے نا عجیب سے کپڑے پہن کے گھوم رہا تھا میں اتنا وانٹڈ بنا ہوا تھا جو میرے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے اب تو پھر بھی سن لیتے ہیں لوز مارکیٹ سے شاٹ ہو گیا تھا یہ لوز شاٹ ہو گیا تھا یہ مارکیٹ سے دوسری شادی کا ایسا رواج ختم ہوا تھا تو میری جو حالت تھی نا فوجیوں کے بوٹ نظر آتے تھے مجھے کہ ابھی فوجی پکڑنے آ رہے ہیں مجھے یعنی پولیس کا کیس نہیں بنے گا ڈائرک آرمی آنکہ گرفتار کرے گی کرمنل بہت ہی کرنا نہیں تھا آرمی نے ایک مثال دینا ہو یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑی دہشتگردی کی ہے کہ یہ سیدھا سیدھا جی ایش کیو کا کیس ہے ڈائرک چیف انوالو ہوگا اس مسئلے میں ایسا بنا کے پیش کر دیا گیا تھا کہ کھلی دہشتگردی ہے تو اس لیے ہم نے کہا بھائی ایسی کی جو گھڑا نہ گھڑ لو تو جب پیار کیا تو ڈرنا کیا ہم نے کوئی شادی میں پیار ویار نہیں کہتا ہے پیار سے مراد ہے جب شادی کیے تو ڈرنا کیا ہے تو اس لیے بھائی یہ کام جو اس طرح سے کرے گا تو وہ کرے ورنہ وہ جمعہ کو بیان سنے اور مسکر آکے چلے جائے کرے خدا کے لیے اس فلسفے کو زلیل اور بدنام مت کرو بڑے بیغیرت بیغیرت لوگ یہ کام کر رہے ہیں جن کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے نہ کرتا اور پھر کہتے ہیں مفتی تاریخ مصد صاحب کا ہم نے بیان سنا آپ نے آدھا بیان سنا تھا آپ نے پورا بیان نہیں سنا تھا یہ مطلب نہیں جو کر رہے ہیں وہ بیغیرت ہیں بہت سارے بیغیرت یہ کام کر رہے ہیں بہت سارے غیرت مند بھی کر رہے ہیں الحمدللہ